تو بیار میں زہریلی شراب پینے سے تک 71 لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو وہیں ابھی بھی درچنوں لوگ اسپتالوں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں اسی بیچ شراب کا انتہ خلاصہ ہونے کے بعد سارن سائٹی نے سب سے بڑے شراب مافیا انیل سنگھ کو گرفتار کیا ہے انیل سنگھ کی نسی شاندہی پر پولس نے اس کے سنڈکیٹ سے جڑے آٹھ اور شراب مافیاوں کو گرفتار کیا ہے پچھلے چار دنوں میں اب تک زہریلی شراب بیچنے والے دوسرکتر لوگوں کی گرفتاری کی جا چکی ہے وہیں چھ ہزار لیٹر شراب زبط کی گئی ہے لیکن انیل سنگھ کی گرفتاری کے بعد اب سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ آخرکار انیل سنگھ کس کی سرپرستی میں بیہار میں اتنا بڑا سنڈکیٹ چلا رہا تھا یہ حقیقت ہے بیہار کی یہ بھائی اپنا خود کا سوپر مارکٹ بنا کے مہینے کا دس لاکھ کمارے ہیں ہاں صرف پیسے والے نہیں آپ بھی کر سکتے ہیں فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیچئے بیہار میں نکائے چناب کے لیے آج ووٹنگ ہو رہی ہے لیکن ووٹنگ سے پہلے جم کر شراب باٹی ہو رہی ہے پرتیاشی ووٹ کے لالچ میں موت کا جام چکھا رہے ہیں سارن کے پرسا علاقے میں ایک پرتیاشی نے ووٹ کے لیے شراب باٹی تو کچھ لوگ بیمار ہو گئے پولیس کے ڈر سے پرتیاشی کے سمرتھک چوری چھپے ہاں جیپور علاج کرانے پہنچے جہاں دو لوگوں کی موت ہو گئے بیہار پولیس شراب کانڈ کے بعد کتنی سمبیدنشیل ہے یہ ایسے چھوز صاحب کے بیان سے ظاہر ہو رہا ہے بیہار میں زہریلی شراب سے ہوئے نرسنگھار کے بعد بیہار سرکار جگی تو اب کھانا پورتی کے نام پر ایکشن بھی ہونے لگا ہے سارن ایس آئی ٹی نے شراب کانڈ کے پیچھے سب سے بڑے شراب مافیا انیل سنگھ کو گرفتار کیا ہے زہریلی شراب سے سارن میں سب سے زیادہ موتیں ہوئی تو ایس پی نے ایس آئی ٹی بنا دیو جس کے بعد سارن میں پولیس آپریشن کلین ڈرائیو چلا رہی ہے ایس آئی ٹی نے بیہار کے سب سے بڑے شراب مافیا انیل سنگھ کو گرفتار کیا ہے انیل سنگھ کی نشان دہی پر آٹھ اور شراب کاروباریوں کو پکڑا گیا ہے زہریلی شراب کے خلاف آپریشن کلین ڈرائیو کے تحت اب تک دو سو اکتر گرفتاری ہوئی ہے وہیں پچھلے چار دیروں میں چھاپے ماری کر چھ ہزار لیٹر شراب بھی جبت کی گئی ہے اکیلے شارن جلے میں اس سال نو ہزار دو سو نبے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس سال اب تک پولیس نے انتالیس ہزار لیٹر سے زیادہ شراب بھی جبت کی ہے لیکن بیہار میں شراب جبتی ہی زہریلی شراب مافیا کی سب سے بڑی سپلائی چین ہے تھانوں میں جبت شراب آسانی سے گائب کی جاتی ہے جو مافیاوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی ہے جس سے پینے کے بعد لوگوں کی موت ہو رہی ہے لیکن بیہار میں شراب بندی کے بعد کھولے آم جو لوگ موت بیچ رہے ہیں گرفتار کرنے کے بعد انہیں حوالات کے بجائے اسپتال کا بستر مل رہا ہے سیوہ میں پولیس والے لگے ہوئے ہیں ہاتھ میں ہتھ کھڑی ضرور ہے لیکن آوہ بھگر پوری ہو رہی ہے آروپ شراب بیچنے کا ہے کہاں شراب بیچتے تھے کیسے شراب بیچتے تھے کیاہاں سے آتی یہ شراب شراب میں چوانٹ ہویا چوانٹ مہویں مٹھا کے وہاں سے لیتے ہیں تو کیسے بیچتے ہیں آپ آپ کا نام پتا کیسے ہو سب کو پتا ہے گاؤنس دہات میں کہ آپ ہی بیچتے ہو تو کیسے آتے ہیں لوگ پاؤچ کہاں سے لاتے ہو کچھ تو بتاؤ وہ ریپوری سے لاتے ہیں لاتے ہیں کتے روپے کا ایک پاؤچ بیچتے ہیں وہ بیس روپے بیس روپے کا اور دن میں کتنے پاؤچ بیچ لیتے ہیں یہ میں نے دس پندرہ دس پندرہ تو آپ کو اس بات کا افسوس ہے کتنے لوگوں کی موت ہو گئی شراب زہریلی تھی کیسے ہو جاتا ہے یہ سب کیا معلوم ہماراں تو معلوم نہیں ہے جہاں سے لاتے ہو اس کی کوئی نشاندہی کروائی ہے پولس نے ہاں وہ بہت وہاں پر چھاپا مالاتا ہے پچھلے تین مہینے سے شراب بیچنے کا کام کرتے تھے بیس روپے کا پاؤچ تھا اور لگ بھگ پندرہ سے بیس پاؤچ ایک دن میں بیچ دیتے ہیں ستھان بتا رہے ہیں اور امید کی جانی چاہیے کہ جو یہ کیمرے پر بول رہے ہیں یہ پولس کو بتایا ہوگا تو باقی لوگ بھی پکڑے جائیں کیونکہ یہاں جو بیچنے والا جو پکڑا گیا ہے وہ شخص ہے جو آخری کڑی ہے جڑ تک پہنچنے کی ضرورت ہے جہاں شراب بنتی ہے پیک ہوتی ہے اور جس پاؤچ کا ذکر کر رہے ہیں یہ پاؤچ آخر شروع کہاں سے ہوتا ہے جب تک وہاں نہیں پہنچا جائے گا تب تک بیہار کی شراب بندی اسی طرح سے کاغزوں پہ رہے گی اور زمین پر ایک کے بعد ایک موتو کا سلسلہ یہ زہریلی شراب کے چھوٹے سوداگر ہے جو بیس بیس روپے میں موت بیچ رہے ہیں ان کے ذریعے لوگوں تک مافیا شراب سپلائی کرتے ہیں یعنی اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو شاید آج اتنی موتیں نہ ہوتی اس زہریلی شراب نے کسی کے گھر کا چراغ بھجا دیا تو کسی نے اپنا پتا پتی اور بھائی کھو دیا شراب کانڈ کی یہ بہت چھوٹی مچ لیاں ہیں لیکن سارن SIT نے جس شراب مافیا انیل سنگھ کو گرفٹار کیا ہے اس کے نیٹ ورک کے بارے میں آپ جانیں گے تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی SIT کی شکنجے میں آیا انیل سنگھ بڑا شراب مافیا ہے بیہار کا رہنے والا انیل سنگھ جھارکن سے گھورک دندہ چلاتا ہے بوکاروں میں شری اوم باٹلرز این پرائیوٹ لیمٹیٹ کے نام سے شراب بنانے کی فیکٹری اور اسے سٹوک کرنے کا الگ سے ایک گودام تھا بنگال کے شراب مافیا تیواری بردرز اور یوپی کے سیتا رام یادف کے ساتھ مل کر بڑا سنڈیکیٹ چلاتا ہے انیل سنگھ دیسی اور ویدیشی برینڈ کی نکلی شراب بیجتا ہے چھوٹے شراب مافیاوں کو سپیرٹ سپلائی کرتا ہے دیش کا کئی راجیوں میں اس کے خلاف کیس درج ہے نو مہینے پہلے جب پولیس نے دلی سے انیل سنگھ کو گرفتار کیا تھا تو اس وقت وہ ایک پائل سٹار ہوتل میں ایش کر رہا تھا انیل سنگھ اب تک بیہار میں بڑے پیمانے پر شراب کی سپلائی کر چکا ہے کئی راجیوں کے سفید پوش نیتاؤں اور افسروں سے رشتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کئی بار پولیس کے شکنچے میں آنے کے بعد بھی انیل سنگھ ہر بار بچ جاتا ہے بیہار میں ایک طرف زہریلی شراب پینے سے مرنے والوں کا آنکڑا دینے کے بجائے دھمکا رہے ہیں وہیں وپاکش لگتار کاروائی اور محابضے کی مانگ کو لے کر سڑکوں پر ہیں یہ بھائی اپنا خود کا سوپر مارکٹ بنا کے مہینے کا دس لاکھ کمارے ہیں ہاں صرف پیسے والے نہیں آپ بھی کر سکتے ہیں فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیچئے اس بیچ NHRC نے بیہار میں شراب سے ہوئے اس نرسنگھار پر سنگیان لے کر ماملے کی جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں پولیس انیل سنگھ کو گرفتار کر کے بھلے ہی اپنی پیٹ تھپ تھپ آنے لیکن ابھی بھی کئی سفید پوش شراب مافیا بیہار میں کھلے آم گھوم رہے ہیں ان پر شکنجہ کب کسا جائے گا یہ بڑا سوال ہے کیا ایک مکھے منتری کو شوبہ دیتا ہے اس طریقے کی بیانبازی کرنا اور نریٹیو جو یہ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو پیے گا وہ مرے گا اور جو پلائے گا وہ موج کرے گا یہی بیہار میں چل رہا ہے نا کہ پینے والا مرے گا اور پلانے والا موج کرے گا کوئی ایک تسکر آج تک مکھے منتری نیتیش کمار جی بتا دیں جن کو انہوں نے پکڑا سیمہ ورتی علاقوں سے جو آیات کرتے ہیں شراب کا کس کو انہوں نے آج تک پکڑا کوئی ایک گروہ بتا دیں جو عویش شراب کا نرمان کرتے ہیں اس دھندے میں لفت ہو ایسے کسی تسکروں پہ ایسے کسی گروہ پہ کوئی کاروائی نہیں ہوگی آج تک کوئی نہیں پکڑا گیا کاروائی ہوتی ہے تو آم گریبوں پر گریب ونچت ورگ سے آنے والے لاکھوں لاکھ لوگ جیل میں ہیں سالوں سے